السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوام اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا طائروکم معكم بل انتم قوم مطرفون صدق الله الذي قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو و لا طیارت و لا حام و لا صفر او کما قال علیہ السلام محترم بدرگو رزیس ساتھیو حدیث کی بڑی کتابوں میں آئی ہوئی حدیثوں میں اسے ایک حدیث کا ترجمہ اور مفہوم اور تقاضے آج کی وہ ہونے والی گفتگو کا حاصل ہے نیا سال شروع ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ آتا ہے بہت سے رسوم رواد جنم لیتے ہیں اسی طرح جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو وہ لوگ اپنے دانست کے مطابق مختلف خسم کے افکار اور ہم خیالات اور تصورات کا شکار رہ دیں ہاں حدیثِ عمرقہ کی روشنی میں اگرچہ ہم کت روایت کو پورے شرحوبست یا مکمل سطح سے نفیش کر سکیں لیکن چند اہم اور ضروری باتیں گوش گزار کریں گے بغیر کسی تمہید کے کس مختصر سے وقت کو غنیمت جان کر عمل کر رہے ہیں اور آپ حضرات سے اگرچہ بات چھوٹی ہے مگر کبھی توجہ کرانی پڑتی ہے یادیانی کرنی پڑتی ہے توجہ دلانی پڑتی ہے غور سے سن لینا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو محفوم کے سمجھنے میں دقت ہوگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوار تعدیہ کوئی چیز نہیں تعدیہ کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جگہ سے دوسری طرف بڑھنا بڑھنا کردو اور فارسی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے تعدی ہوتا ہے امراض کے بارے میں عام طور پر زبان درد خاصوام رہتا ہے کہ بھئی یہ مرض متعدی ہے استعمال کر دیں اسلامی فکر کیا کہتی ہے شریعت متحرہ کا تفاہدہ کیا ہے قرآن اور حدیث آیات و حدیث کے روشنے میں کیا فکر دیتے ہیں بنیاندی فکر کیا ہونا چاہیے اس میں سے چند باتیں عرض کرنے کی یہ تعدی جس کو کہتے ہیں یہ اللہ کے قبضے کی بات ہے ہم تر پر کیا ہوتا ہے بعض امراض سے رہتے ہیں ایک ہے ٹپی نقطے نظر سے حفاظتی نقطے نظر سے سبوی نقطے نظر سے آپ اضباب کے طور پر تحفظ پراہم کر لینے کے لئے تجبیریں کریں لیکن ایک ہے عقیدہ اور فکر کیا رہنا ہے اسباب میں جس نے محنت کرنا ہے وہ ایک علاہدہ مرحلہ ہے لیکن اصل فکر کیا ہونا ہے اس کو سمجھ لینا ہے کیا دیا کوئی چیز نہیں ہے یعنی کیا مطلب ہلکس مر کا ساری کا سارا معاملہ اللہ ہی سے رجوع ہے یعنی یہی کہ نقص تو ہم میں ہوگا مگر کمالات اللہ میں ہیں اس کے قبضے میں ہیں مرس کا دینا نہ دینا ایک مثال سے بات درہا شاید جلدی سمجھ میں آ جائے گی اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہی کی روشنی میں اشارہ کافی ہو جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض والے اصحاب میں سے کسی نے یوں کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو تجربات ہیں حالات ہیں اور جو مشاہدات ہیں وہ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک اونٹ بہت سارا اونٹوں کے قافلے رہتے تھے پہ کسی اونٹ کو خارش ہو جاتی ہے اور خجلی ہو جاتی ہے اور خارش لگ جاتی ہے تو اب وہ بہت سے اونٹوں کے طرف تعدیہ ہوتا ہے ساری اونٹوں کو لپیٹ میں لیتا ہے یہ بات انہوں نے کہی ہے ایک اونٹ کو خارش ہوتی ہے اور وہ دوسروں تک وہ چیز لگنا شروع ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کن سے خارشتی اونٹ کی خجلی لگی پہلا جو اونٹ تھا جس کو خارش ہوئی وہ کان سے آئی پہلا جو اونٹ تھا جس کو جو خارش ہوئی وہ کہاں سے آئے تو بولے اللہ کے پاس سے جب تم پہلے کو اللہ کے پاس سے سمجھ رہے ہیں تو دوسرے کو بھی اللہ کے پاس سے سمجھو بس یہ فکر دینا ہے پہلے کو تو کسی اور اونٹ کی نہیں لگی نا تو پہلے کو بھی اللہ ہی نے لگائی دوسرے کو بھی اللہ ہی نے لگائی دوسرے کو بھی اللہ ہی نہ لگائے اصل میں بات تو ہوتی ہے چھوٹی لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے یہ اولیاء کرام یہ توہید فیل افعال سمجھا دیں انجھے اس کی تمام تفصیلات میں جانا نہیں ہے توہید فعلی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا بالخصوص جو قادری سلطلہ کہلاتا ہے چشتی سلطلہ کہلاتا ہے نقشبنجی سلطلہ کہلاتا ہے سہروردی سلطلہ کہلاتا ہے ان لوگوں کو تو بہت جلدی سمجھ میں آ جانا چاہیئے اس لیے کہ توہید فعلی کے راستے میں اسی کو سمجھاتے ہیں تو یہی خلاف حال کے لیے جو بھی کرتا دھرتا اللہ ہے اللہ چاہے تو وہ چیز ہوتی ہے اللہ نہیں چاہے تو نہیں ہوتی عام طور پر کیا ہوتا ہے تاؤن کا مرض لاحق ہوتا ہے کسی کو تو بہت سارے حالات کے احتیبار سے لوگوں میں پھیل جاتا ہے اور اس میں بھی شمار ختم کی ہلاکتیں بھی ہو جاتی ہیں تو اب ریوائیتوں میں بعض باتیں ایسی ملتی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی احتیاط کرنا چاہیے اور بعض ریوائیتیں یہ بتاتی ہیں کہ بھئی نہیں بھاگنا چاہیے تب احادیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ کسی مقام پر تاؤن ہو مرض لاحق ہے اور اچھا رہا ہے لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں ابتلاع عام ہو گئی ہے ایک سے دوسرا دوسرے سے تیترہ اترہ کئی لوگ اس عواری اور اس مرض کے شکار ہو گئے ہیں تاب بعض ریوائیتیں یہ ہیں کہ اندر والے باہر مجھ جاؤ اور بعض ریوائیتیں یہ بتاتی ہیں کہ باہر والی اندر مجھ آؤ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے حکمت سمجھ میں آج ایک حکمت کی ایلت کی ایک بات سمجھ میں آ جائے گی تو باقی مضبون آسان ہو جائے گا دیکھ باس حضرات تو جب روکا گیا اور وہ پوچھا گئے کہ ساب آپ کیوں روک رہے ہیں کیوں روک ہے اس لیے کہ اگر نہیں روکیں گے تو وہاں اس مریض کی ایادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کم ہو جائے گا اللہ پر بھروسہ بھی کم دور پڑے گا اور وہ بات بھی ہو جائے گی اس طرح دیتی مارداروں کی کمی ہو جائے گی اللہ پر بھروسہ کم ہو جائے گا تبکل اللہ کی شان ہماری کم دور پڑ ہماری جو کیفیت ہے وہ کم دور پڑ جائے گی دوسرے ایک بات تو یہ ہے دوسرے بات حدیثوں میں یہ ہے کہ باہر والا اندر نہیں آنا یہ مجھ جانے کی ضرورت نہیں اس میں اس کمدور شخص کے ایمان کی حفاظت بتائی گئی ہے ایک کمدور دہن کا آگے باہر سے آیا اس مجھ میں پہنچا جہاں مریض تھے یہاں پر بیمار دے وہاں پر اس کو وہ مر لاحق ہو گیا اب اس کی وجہ تو اس کی موت واقع ہو گئی تو اب کیا بولتا ہے وہ اور دوسرے رشتہ دار کہ اس کے یہاں آنے سے یہ بیماری لگی اور مرا حالانکہ وہ اللہ پانک کے قبل میں چاہے دیں چاہے نہ دیں تو اس چیز کے اندر ہی ملوث کریں نہ کریں تلویر ہو یا نہ ہو اللہ کی قبلیں کی بات ہے تو باہر والا شخص اندر نانے کی حکمت یہ ہے تاکہ اگر وہ محفوظ رہاں تب تو ایمان والی حالت پر رہی ہی لیکن اگر وہاں چلے گئے اور آرے لائے خود میں وہ ختم ہو گیا تلویر اگر صاحب مرض کی وجہ سے مرا حالانکہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے تاؤن کے ہاتھ میں نہیں ہے بھئی موت تاؤن کے ہاتھ میں نہیں ہے بھئی اگر ملک المور کسی کی روح کھیج رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کو والے اس کی روح کھیجتے جلے جاؤ ایسا نہیں ہے اللہ کا حکم ملے تب کھیج سکتے ہیں برنہ بھئی ملک الموت کو بھی اس بات کا آرہ رہی ہیں کہ صاحب ان کی روح کھیجنے کے لئے وہ لیں ان کی کھیج ڈالیں ایسا تو نہیں ہوتا اتنے بس کا کام وہ نہیں کر سکتے وہ تو اللہ کی خبری کی بات ہے وہ جتنا کہیں گے وہ اتنا کریں گے اللہ جتنا حکم دیتے ہیں بس وہ اتنا ہوتا ہے لائد واء تو بیتے بارے فکر بیتے بارے عقیدہ دیکھو بھائی یہ ایک میمار یہ ہے نا ایک بڑی ایک مکان بنا رہا ہے یہ ایک انجینئر مکان بنا رہا ہے یہ ایک بڑی مکان بنا رہا ہے یہ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے اور یہ کیا کر آ مکان کی شوڑیاں بن رہی تھی مکان کی پہلی شوڑی بن رہی یعنی دروازے کے پاس یہ شوڑیاں بن دی ہے پہلی شوڑی بنی اب پہلی شوڑی بنانے کے بعد اب وہ جو معمار ہے بڑا ہی ہے کام کرنے والا ہے دودھری شوڑی بناتا ہے کیوں وہی آتی بناتا ہے جس نے پہلی شوڑی بنائی وہی دودھری شوڑی بناتا ہے اچھا کیا ایسا ہوتا ہے کہ پہلی جو بڑا شوڑی بنا رہا ہے وہ پہلی شوڑی دودھری شوڑی بناتا ہے سیڑی دودھری شوڑی نہیں بناتا ہے پہلی شوڑی جو شوڑ بنا رہا ہے دودھری شوڑی بھی وہی شوڑ بنا رہا ہے ایسے ہی چاہے تاؤن کا مسئلہ ہو چاہے کسی مرض کا مسئلہ ہو یا کسی عرضے کا مسئلہ ہو یا کسی بیماری کا مسئلہ ہو اللہ کی رسول حضرت پہمت صل carr funktioniert صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے بخاری شریف کی معتبر روایتاں موجود تھے لا عدوہ ساندھیا کوئی چیرنے دیکھ بات وَلَا تیارہ یہ تیارہ کیا ہے کہ اسلام سے پہلے ایامیں جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے بہت سارے حالات پیش آتے تھیں قوام الناس سے بہت ساری چیزیں چلتی رہی تھی ہیں رسم کے طور پر روایت کے طور پر جہالت کے طور پر اس طرح کی نڑائی دیئیں تو اس میں ایک تیارہ بھی تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوتر مقام پر یہ بات رشاہ ترمائی ایک تیارہ شرکن بدفعالی لینا شرک ہے تین بار فرمایا ہے ایک ہی موقع پر بدفعالی لینا شرک ہے بدفعالی لینا شرک ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے عرب میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا کہ پرین کسی کو کوئی کام درپیش ہوتا مثلا کوئی سفر درپیش ہوتا وہی جاؤں نہ جاؤں تو کرتے کیا کہ پریندہ لے لیتے پریندہ پکڑ کے چھوڑ دیتے اب اگر وہ سیدھی طرف گیا تو یس اور اگر بائیں طرف گیا تو مت جاؤں ہے نا ہم لوگوں میں بہت سارے رہے تھے نا بلی ادھر گئی آگی سامنے سے آگی پچھے سے آگی جانا نہیں جانا لوگوں پھرکتے ہیں اسلام سے اس قسم کے تبہہما اسلام میں اس قسم کے تبہہما ہماری جو رسمی تبہہما تھے نا وہ سب کے سب جہالتوں پر مشتمل ہیں جی بہت دور ہو گئے ہیں ہم لوگ بیتے بارے تعلیم اسلام ہماری فکر اتنی کچھی اور ہمارا عمل اتنا کملہ کب وہاں آ گیا تو کوئی خیال کرنے لگ گئے ہم لوگ آگے بیٹھ گیا تو تو خیال کرنے لگ گیا ہو گیا کام تیرے گھر کا ہو گیا سامپ نکل گیا سامپی چھے گی یا رسی ہے گی سامپ بلنے بھی در دے لوگاں شیطان ہے گی کیا ہے گی بولنے بھی در دے رسی ہے گی کیا ہے گی سامپ بولنے چاہ رہے ہیں اور جن بولنا چاہتے ہیں لوگوں انگر بلتے ہیں کیا ہے گی بھائی سامپی چھے گی رسی چھے گی ارے بھائی تو کائی کو ڈڑتا ہے جنہاں آخر بول صرف در در کا جو ہے دراتا جو ہے اللہ سے ڈڑا خیر اللہ سے کیا ڈڑا لا تکوفو ہم مخافو نی انگند مومینین ایماندار ہے تو اللہ کا خوف دل میں ہونا چاہیے خیر اللہ کا خوف نہیں ہے جنہاں کوئی بم سے ڈڑا رہے ہیں کوئی تھرینا تھری سے ڈڑا رہے ہیں کوئی گولی سے ڈڑا رہے ہیں کوئی پسٹول سے ڈڑا رہے ہیں کوئی تلواز سے ڈڑا رہے ہیں کوئی پرشول سے ڈڑا رہے ہیں کوئی لاتھی سے ڈڑا رہے ہیں کوئی پاروس سے ڈڑا رہے ہیں کوئی بم سے ڈڑا رہے ہیں کوئی آج سے ڈڑا رہے ہیں کس کو ڈڑا رہے ہیں بے ایمانوں کو دراؤ ایمان دراؤں کو کیا دراؤں تو کیا ہوتا تھا پرندہ چھوڑ دے سیدھی طرف گیا تو کام بننے کے آثار سب مختلف جو بھی کام دربیش ہوتا اس نے کہا ایک بات یہ بھی ہو دیدی کہ ہاں بھئی کرنا چاہیے اور اگر وہیں طرف گیا تو ہاں نہیں کرنا چاہیے ایسا ہوتا ہے اب لوگ بڑے پریچان میں رہتے ہیں عوام الناس جاہل خدم کے لوگ مرد کم عورتیں کو زیادہ دوکے والے کے پاس سے لے آتے ہیں اپنی خسمت کا حال معلوم کرنے کے لئے اگر خسمت کا حال ایسا معلوم رہتا تو تو ہوتا لے کے کئی گو بیٹھتا تھا یہ ہے اس کو وہ لے کے بیٹھتی کی ضرورت ہی نہیں کیا اگر اس کی دسترز ہے اس کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ دھوتا رہے گا کہ اڑ جائے گا اس کو تو یہ بھی نہیں مالنے حیث میرے خصوصی بزرگ تھے مزا علم شہرانون پور کی ناظیم عال حضرت مولان آساد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ جسی طرح کے حالات بڑے ایک سا ہے بڑے دور دراز کی کوری نکال کے لاتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ کیا ہونے والا ہے بتا دوں گا یہ کیا ہونے والا ہے بتا دوں گا آلیوں سے ٹکر لیتے تھے آریفوں سے ٹکر لیتے تھے سوپیاں سے ٹکر لیتے تھے یہ کرتے تھے اگرتے تھے تو مانا صد اللہ صاحب رحمت اللہ حیالیہ نے کہا بڑوں سے پوچھ لیا کہ سا بھی جازہ دے دیئے میں جا کے آنا چاہ رہا ہوں وہ ان کے بڑوں نے کہے دیا ٹھیک ہے جا گیا معلوم ہوتا ہے تیری نیت کچھ ہے اسلاح کی کچھ بھی شکر ٹھیک رکھتا ہے دودھروں کی بھی کچھ اسلاح کرنا جاتا ہے ٹھیک ہے جاؤ جی مجمہ کا مجمہ ہے اب وہ مختلف فسم کے ادھر کی یہاں کر آئے ادھر کی یہاں کر آئے ادھر کی یہاں کر آئے لیکن مولانا صد اللہ صلی اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لے لیا پتھر پتھر لے لیا اور فرمایا یہ پاس میں تھا جیب میں بتا کے بعد آپ تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پتھر ہے نا پتھر یہ آپ تو برسوں کی سریوں کی بات بتاتے ہیں تو یہ بولیے کہ اس پتھر سے میں تم کو ماروں گا نہیں ماروں گا مسئلہ کے لیے فائل پٹ اپ سمجھ رہے حصہ ختم کر دیا آئے گا تھی ادھر آنا نہیں چاڑرایا صاحب اس شخص نہیں کیا تمہارے ذہن میں آئی کہ اسا بات یہ میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہاں مارے گا تو جیب میں رکھ لے کے چلے جاؤں گا تاکہ اس کی بات کی تکلیب ہو جائے اور جب کہے گا کہ نہیں مارے گا تو میرا ارادہ تھا سر پھوڑ کے جاؤں گا دونوں صورتوں میں سچا میں ہوں ان جھوٹا کیا غیب کی بات باتات من اداعرافن لم یقبل صلات اربعین یومان جو اشاف کسی خبر دینے والے کے پاس جا کر کوئی غیبی بات پوچھیں تو چالیس دن کی نماز غرط ہوتی ہے ایک وقت گئے تو تو جن کا اٹھنا بیٹھنا اور وہی ان کا بھوریا بس کر اور وہی ان کا اوڑنا بیچھونا ہو تو کچھ خیریت ہے ایمان کی تاوہید کی والا آتیا یہ اس طرح ہوتا تھا رائی سے کیا کرتے ہیں لوگ والا اس طرح کچھ کام کرتے ہیں کوئی چیزی آگئے بات پالی لے لی بلی گزر گئی کام نہیں ہوگا کان آج میں گزر گیا اب کام نہیں بنے گا اندھا آج میں مل گیا اب کام نہیں بنے گا کمدور اور لا جی لا چار اور کوئی مجبور مل گئے اب کام نہیں بنے گا کوئی عورت آڑی آگئے کوئی کام نہیں بنے گا نوزم اللہ مندالہ اس طرح کی کوئی بلت ستم کی حرکتیں ایک مسلمان نہیں کرتا اسی لئے ایمان کو مضبوط بنائیے یقین کو طاقت پر رکھئے آپ علم توہید میں اس کے کام اپنے اندر علم توہید کہتے بس اس کے کام پیدا کیجئے شکر کو صحیح اور درست بنائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت روئے یہ حما کیا ہے یہ کھوپڑی اوپڑی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اولو کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اولو کی نوہو ست تو ہی چیز نہیں کیا رہتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کیا رہتا ہے اولو کی وجہ سے گھر کی بروادی اولو کی وجہ سے گھر کی بروادی اسے لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ آپ کا کیوں برواد کرنے جلا وہ جا اللہ کی مخلوق ہے جیسے جن اللہ کی مخلوق ہے جیسے شیطان اللہ کی مخلوق ہے جیسے طریقوں سے اور مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے تمام کتام اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں ایسے وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ آپ کے گھر کو کیوں منحوض بنائے گا اس کی نور سے کوئی چیز نہیں ہے البتہ آپ تھوڑا سا تعبیر کا پہلو یوں بولنے سکتے ہیں کہ اگر کوئی گھر بیران رہتا ہے تو اللہ بسنے کی کوشش کرتا ہے آباد بنائے گا بھی گھر کو تلاوت ہوئی ذکر ہوا سورہ وقرہ پڑھتے رہے سرانے مجید کی تلاوت ہو رہی ہے ذکر کی مجید کوئی ذکر کا حل کا کوئی دینی مجلس کوئی ایمان یقین کی بات کوئی نماز روزی کی بات کوئی جخلات اور اللہیت کی بات اور کوئی علم اور ذکر کی بات کوئی فکر الہی اور تیزی فکر دین کی بات کچھ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں بیران بنا کر رکھیں اور جو آدمی بہتباری عمال بیران دیتا ہے مثلا مساجد کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ مسجدیں دعا کرتی ہیں بدعا بھی کرتی ہیں اگر کوئی مسجد کو آباد کرتا ہے تو مسجد کہتی ہے دعا دیتی ہے کہ اے اللہ اس نے مجھ کو آباد کیا آپ اس کو آباد کر دیجئے اور کیا اگر کسی نے آباد نہیں کیا یہ لا پروہ بنا رہا مساجد کے تعلق سے تو کیا کہتی ہے مسجد اے اللہ اس نے مجھے بیران کرنا چاہا اور میرے سے بے رکھ ہو گیا اے اللہ تو بھی اس کے گھر کو برباد کر دے اسی کو برباد کر دے جیس طرح کی کوئی چیز بھی نحوس سے مطالق نہیں ارے پھر ملتا تیرا تیزی آئی تھی نا فہر تمہیں تیرا تیرا بھی تمہج بنا لیا تیزی بھی تمہج بنا لیا یہ شریعت میں تو کچھ بھی نہیں ہے کون بولے تیز ہوتی بول گئے نہ تیرا ہوتی نہ کھنڈی ہوتی نہ گرام بھائی وہ جو غروج و زبال جو نشب و فراد اللہ کی طرف سے آنے کے ہوں تو آئیں گے لیکن اس کو بنیاد بنا کر کوئی آدمی یہ کہے کہ صاحب سفر منحوس ہے لہٰذا اس میں شادی نہیں ہوگی کتے لوگا رویلوال میں شروع کرنے والے سفر میں نہیں کرتے کہ کوئی نہیں کرتے میں آبالے تو نکل صاحب ذرا تاریخاں مل کے نہیں آ رہے توٹ سیدھا رہا تو تاریخاں کو سے رہے تو کیا تو سیدھا رہنے گا ہے میں سیدھا رہنا ہے یہ تاریخ وہ تاریخ تین تاریخ نو تاریخ گیارہ تاریخ ہیکی تاریخ سولہ تاریخ کٹائی تاریخ تیرا تاریخ تجھ بھی نہیں سادت اور نحوسط وقت اور جگہ سے متعلق نہیں سادت اور نحوسط انسان اور عمل سے متعلق ہیں دیکھو بھائی آپ یہاں پر مسجد میں مکہ مکرمہ سے ہزاروں مل دوریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل میں کہ لو بھائی نصیب والے ہیں نا اس کو بلتے ہیں سعادت والے جی اور مکہ مکرمہ پیس حرمین کے اوپر ابو جہل اور ابو لہب زندہ رہے کئی دنوں تک دوسریے بعد مر گئے وہی دفن ہو گئے مجل گئے کھو گئے مر گئے کچھ بھی ہو گیا ہوگا یہ سعادت متعلق ہے ان کے ساتھ یا نحوسط متعلق ہے پھر نہیں سمجھ میں آتا کیسا متعلق رہتے ہیں سعادت اور نحوسط اپنی ذات اور عامل سے تعلق رہتا ہے ہم تلاوت کریں گے تو سعادت متعلق ہو جاتی ہے قرآن بن کر کے رد دیں گے تو نحوسط متعلق ہو جاتی ہے اپنی ذات کے ساتھ مابتگی ہے اپنی ذات جیسی ہوگی اپنی صفات جیسے ہوں گے اپنی صفات جیسی ہوں گی اپنے کام جیسے ہوں گے سعادت اور نحوسط پیسہ متعلق ہوگی اگر نیک کام کریں گے تو سعادت نیک نشیبہ وہ قدر ہمارا چمکتا رہے گا اور اگر ہم نے بریان چوری کرتے رہے داکر ڈالتے رہے ظلم کرتے رہے کسی کی گردن ناوٹے رہے کسی کی کمر توڑتے رہے کسی کا پیٹ پھوڑتے رہے کسی کا جیب تاڑتے رہے تو وہی نحوسط وہی متعلق ہو جاتی ہے تائرکم معاکم این دکرتم بل انتم قوم مترفون تمہار آمال نمت مہارے سعاد لگاوہ ہے وکل انسان نلنگاہ تائرہو فی انقیه ونغرد لہو یوم الخیامت لکتاب يلقاوه منشورا اقرا کتابک اقفا برخش کلیوم علی کا حسیبہ بھیجیں نبھیجیں لیکن تابتہ تو دیکھیں ہم لوگ عام تر پر بولتے سو بولنوں ہم لوگ کیا بولتے مالوں لیکن صاحب نہیں ہم نکلے تو اسی باتا شروع ہو گئے نا صاحب کہ ہم یہ آنگے تو ایسا ہوا وہ آنگے تو ایسا ہوا وہ آنگے تو ایسا ہوا نہیں صاحبو مینج انہوں من حد رہتا ہے ارے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ولا سفر ولا سفر بازاب کا مہینے کا نام ہے بخاری شریف کی روایت تو موجود ہے سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں ارے پھر سارے کام کرنا بلکل کرو ارے نایی صاحب ابھی مر گیا تو اللہ وقت آیا تو مر جائیں گا نہیں تو نہیں مرتے گا جتے مر گئے کئی کو مرے سفر آنے سے مرے کیا ربیلوہل میں کوئی نہیں مرا گیا بلکل ساپ سیدھیو سی باتیں ہیں اسی لیے میرے دوستو یاد رکھیئے بات سفر من نحوست نہیں ایک خاص بات بھی سنیئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت غالبا کوئی اور پر ہو رکھتا ہے لیکن زنیرہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک صحابیہ ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد ایک خاص بات پیش آگئی اور وہ خاص بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں دیکھنا نہیں دونوں آگئے برخاص اسلام قبول کرنے کے بعد ہوا تو ان کے جو رشتہ دار جو مخالف ہی نے اسلام اور جو دشمن خدا اور رسول تھے ان لوگوں نے یوں کہا چونکہ تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا اور ایسا اور ایسا ہوا اس وقتے یہ دلید نراغی تم کو لپٹ گئی برنا ایسا نہیں ہوتا تم نابی نہ نہیں ہوتے تو ان صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں نے کہا نہیں اللہ کے حکم سے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی بے انتہاں خوش ہو کر دوائیں دوائیں یہ ایمان کی بات ہے یہ توقل اللہ کی بات ہے یہ یقین کی مضبوطی کی بات ہے ہاں اب لوگ یہ آخری چارشمہ کے چکتر میں بھی رہ دیں خدا کرے آخری چارشمہ آپ کی زندگی میں نہ آئے کیوں بہی آخری چارشمہ ہونا ہے آپ کو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد دوتھرا چارشمہ مجسد نہ آئے کوئی ہے بھے ایسا پنگرہ دن میں قائب ہو جانے والا اس کو آخری چارشمہ مول دے بنا لیے غلط فکر کی وجہ سے کج پہمی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے دیکھو آخری چارشمہ کوئی چیز نہیں نہ سنیوں کے پاس نہ برعلویوں کے پاس احمد رضا خان تھا برعلوی کی احکام شریعت میں کھلے طور پر لکھا ہوا ہے چارش کرنا ہوگا علم غلط ہے تو توبہ کرنا بھی واجب ہوگا ہاں چاہے وہ بولنے والا ہو یا سننے والے ہو اگر علم غلط بھی باز زبان پر آ رہی ہے تو توبہ واجب ہے اور اگر علم صحیح ہے تم بھی قبول کرنا ہے آپ کو بھی قبول کرنا ہے لیکن میرے دو لوگ خوشیوں کا دن بنا رہے ہیں تفریح کر رہے ہیں چھٹیاں مل رہی ہیں تاکیل مل رہی ہیں یہ مختلف حظم کے کام ہو رہے ہیں ایسی عجیب بات حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجفوری دامن برکاتہ تم نے اچھا ایک اور بات رسول اللہ میں بھول جاؤں گا سفر کا مہینہ منحوظ نہیں دیکھو بھئی اگر نحوست والا مہینہ رہے تھا دیکھو بھئی حضرت ان کی خوش نصیبی میں کوئی شبہ ہے جا مجھنا ان کی شادی سفر میں چھوئی بس ہے اب تو بھی اب تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی رخصتی بھی اسی مہینے میں ہاں تو سفر کو بنیاد بنا کر تاریخوں کو ملدہ بھی مت کرو جو کہاں اللہ کی طرف سے جو ہونا وہ تو ہوگا آپ کے لئے حالات ہی زند آپ کے ہیں کہ کچھ اور دن منتقب ہو رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے تو نہیں کہ جیسے ہی جنگری دیکھی اور آگیا سفر کمینہ چلیں گے صاحب ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں آج کل تو مکانہ تو ہی بہت زیادہ دھوم جل رہی ہے مکان بنانا ہے تو واسطو واسطو پوچھنا پڑتا گا دے نوزی باللہ لا حالہ ولا قوت الا باللہ ایک مسلمان اور واسطو واسطو سے ہم کو کیا واسطو چاہے آپ مشرق میں رکھئے چاہے آپ مغرب میں رکھئے دروازہ چاہے شمال میں رکھئے چاہے جنوب میں رکھئے بس پھر بھی اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ تہارت خانہ جو بن رہا ہے جس پر آجی پاٹ پر بیٹ رہا ہے جی سبلے کی طرف مو بھی نہیں ہونا ہے اور پیٹ بھی نہیں ہونا ہے بل باقی جیسا بناتے بنا لو نہیں سب کراس ہے آپ جب تک تو دیکھیں گے نہیں ہم بنائیں گے نہیں مولانا ہاتھ آنا دیکھتا بناتے تو بناو نہیں کہو جاؤ جہنم میں جاؤ نہیں سب آپ دیکھنا یہ سب کہلیں گے نہیں آپ کا خدم پڑنا تمہیں مولانا دیکھو آپ میں میرے خدم پڑ جاؤ دنیا کے کسی بھی نیف سے نیک انسان کی خدم پڑ جاؤ اس سے کچھ نہیں ہوتا اپنی ذات سے تعلق ہے کسی فیل کی اچھے اور برا ہونے کا ساندھت اور نروست کا مسئلہ انسان کا اس کی اپنی ذات سوا برتا ہے آج میں سے وہ تعلق ہوتا ہے بات لوگوں کے ذہن میں جارت نہیں ملتا وہ کیا کہ تین چیزہ ہیں کہ تینا وہ عورت منحوز بن سکتی ہے شاید کیا رو بن سکتا ہے کھوڑا منحوز ہو سکتا ہے بولکہ کچھ روایتیں ہیں شاید نہ بولکہ رہتا ہے ذہنوں میں حضور نے فرمایا انتکن اگر ہوتا تو ایسا ہوتا تھا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوتا وہاں نہ فکے گئے ہیں ان کی لوگوں کی اس بات نہیں کیا گیا ہے تو یہ گھوڑا ہے اس میں ہوتا ہے تو نحوشت کیسا مطلق ہو گئی وہاں آدھی آتی تب ہاں وہ تو فرما مردارہ دے جارہا آپ کی اوپر جان جو کم میں ڈال کر اپنی جان بھی پورا لٹا رہا ہے شیزات اور بہدری کے جوہر دکھا رہا ہے مارے کا یہ کارگار میں گوز جا رہا ہے آپ کی اوپر جان پھڑا کر رہا ہے کیوں کہ انہیں کیسا ہوگی امنحوز آپ ہیں کچھ کام کریں زندگی میں کچھ بھی نہیں تو ہم لوگ کم جو رہے ہیں گھوڑا کیا کریں بھی جانا ایسے گھر کیا کرے گا دیکھو اگر آپ سب پل لے کے کھوڑنا چاہیں تو کھوڑ جائے گا جہاں کھڑکے لگانا چاہیں کھڑکے لگ جائے گا جہاں جالی بیٹانے چاہیں گے تو جالی لگ جائے گی تب ہی ایسا ہوا بھی آپ کو ہی کام کر رہے ہو اور وہاں سے اندر سے آواز نکلی ہو خبردار خبردار ادھر ہاتھ نہیں لگانا کبھی ہوا بھی ایسا وہ بھی چاہتا چاہتا جی نہیں ملتا آپ وہ سفر کے کندے بھی رہتے کتے کھانا نہیں کھانا ہوتا کندے تھا کے کوئی بیوہوب ہیں کیا جی کندے مٹی کے کندے تھا دے مٹی کھانا جائے گی اصولی بھئی اصول اور روابط اور خیدے کو سمجھ لینا ہے بنیادی طور پر جو بات اسلام بتانا چاہتا ہے اور علم اور فکر میں استقام بخشنا چاہتا ہے اور ہمارے فکری جھول کو دور کرنا چاہتا ہے ہمارے عقیدے کو سہی اور سلامت بنانا چاہتا ہے جس فکر سے جس عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو صحیح بتایا وہ صحیح ہے اور جس کو حضور علیہ السلام نے غلط بتایا وہ غلط چاہے وہ کسی مرد سے سرزد ہو رہے ہوں وہ کام چاہے وہ کسی عورت سے سرزد ہو رہے ہوں یا کسی جوان دے یا بوڑے دے بعض لوگوں کے ذہن میں کہہ نہیں حضور علیہ السلام جو آتا ہے جس میں حضور علیہ السلام کو بیماری سے شہت ہوئی تھی کہتے ہیں دیکھو بھائی شمس و طوارق کے حوالے سے ایک مفتی صاحب نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ اکل بات جی لوگوں کے اتنا بھی نہیں معلوم ہے اگر وہ بات بھی سی ہوتی تو آپ کسی درجے میں ایک بات بھی سمجھتے ہیں کہ بھی شفا ہو گئی تھا لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ شفر کی 26 تاریخ کو جو پیر کا دن تھا حضور علیہ السلام نے لوگوں کو رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے حکم فرمایا پیر کا دن تھا منگل کے دن آپ کو بخار لائق ہوا اور آپ کو آرزہ لائق ہوا اور وہ آرزہ شدید ہو گیا سکتائی اس کو اور پھر اس کے اندر اور شدت پیدا ہوئی اٹھائی اس کو پیر منگل اور چہر جمعہ یہاں تک کے اٹھائیس تاریخ کو حضور علیہ السلام نے حضرت خسامہ بن جید رضی اللہ تعالیٰ نوں کو کہ ان کے ہاتھ میں عالم اور جھنڈا حوالے گیا اور رومیوں سے جہاد کے بارے میں ان کو ذمہ دار گردان دیا اور حکم فرما دیا اور یہاں اتنی زیادہ کمزوری بڑھ گئی بیماری اور آرزہ اتنا زیادہ زیادہ ہو گیا زوف اور نقہار اتنی زیادہ ہو گئی جب عشان کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نوں سے فرمایا کہ تم اب نماز پڑھائیں گے صحت ہوئی یا بیماری پڑھ گئی صحت نہیں ہوئی بیماری پڑھ گئی تو وہ خوشی کا کون سا دن ہے بھئی یہ کا معیوب بات ہے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ رسوم اور جہالتوں کے طور پر مراثی میں بیجا کے طور پر اپنی معاشرت ہندوانا معاشرت سے خیلت ملت اس طرح کے حالات ہونے کی وجہ سے بہت سا کھکری جھول اور بہت سا عمل کے جھول ہم لوگوں میں آگئے ہیں اس لئے جو بھی بات ہو اس کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوئی کریں بھئی دعائیں کرنا ہے نحوسر سے بچنے کے لئے کیا کرنا پڑھتا ہے سعادتوں کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا پڑھتا ہے بنیادی بات اصولی طور پر سنجھا دی گئی کہ ہم نیک عمل نیک فکر اچھی فکر اچھے عمل سے متعلق ہو گئے نماز ہے روزہ ہے غطات ہے جہاد ہے قربانیاں ہیں جانی والی قربانیاں ہیں اہل حقوق تو حقوق قیدہ کرنا ہے وغیرہ تو ہم سعادت سے متعلق سعادت ہم سے لپڑ جاتی ہے اور اگر ہم نے ایسا نہیں ہم برائیوں میں ملوث ہونے شروع ہو گئے تو نحوسس ہم سے متعلق ہو جاتی ہے اور آپ کوئی اختیار ہے چاہے سعادت کا راستہ اختیار کریں چاہے نحوسس اور بدبختی کا راستہ اس لئے کہ انسان کو اللہ پاکر ایک دارل انتہان بنا کر اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا اس وقت کے ہم اپنی ذمہ ذاریوں کو سمجھیں ایک چھوٹی موٹی متفررخ بات تھی لیکن انسان کو کبھی کوئی پیش کر دینا پڑتا ہے اس لئے چند اہم باتوں کی طرح اشارہ کر دیا گیا ہے اللہ پاک آج کی بتائی گئی ان باتوں میں جو افراد اور تفرید ہو اس سے ہم کو بچائے اور جو صدق اور صداقت اور راستی کی باتیں اللہ ہم سب کو خبول کرنے کی توفیق قطع فرمائے سنت اہدا فرمالے حضب معمول بعد نماز اشار درس قرآن ہوگا سنت اہدا فرمائے